السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بزرگو اور عزیز ساتھی آج میں ایسی ٹوپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں جن کو سن کر آپ کو بھی فخر محسوس ہوگا کیونکہ قرآنِ کریم کے اندر سب سے پہلے اللہ نے ٹائم اور اسپیس کا فارمولہ دیا جو آج ٹائم کو کلکولیشن کیا جاتا ہے وہ سب سے پہلا تھیوری جو دیا ہے نا وہ قرآن نے دیا ہے تو چلیے آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارشیں کہ اگر شوقت اظہری یوٹیوب چینل پہ فرس ٹائم آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائن کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو میں اس چینل پہ اپلوڈ کروں نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ جائے تو چلیے سٹارٹ کریں آج جو لائٹ سیکنڈ کا کلکولیشن ہوتا ہے جو لائٹ مینات کا کلکولیشن ہوتا ہے جو لائٹ آؤرز کا کلکولیشن ہوتا ہے لائٹ ویک کا کلکولیشن ہوتا ہے لائٹ منت کا کلکولیشن ہوتا ہے اور لائٹ � College ہیں اور اس کا سب سے پہلا تھیوری قرآنِ کریم نے دیا ہے جب دنیا کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کلکولیشن کیا چیز ہے اس وقت تائم کلکولیشن کا تھیوری قرآن نے دیا ربِ کریم نے دیا اور کتنا دن پہلے دیا جب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرِ مبارک چالیس سال ہوئی تو سب سے پہلا قرآنِ کریم نازی دیں گا اور آج پرزنٹ میں چودہ سو چھالیس چل رہا ہے تو چودہ سو چھالیس میں اگر چالیس ایرس کو جورتے ہیں تو بنے گا چودہ سو چھاسی یعنی چودہ سو چھاسی سال پہلے قرآن نے جو تھیوری دیا آج غیر مسلم سائنس دان اس پہ ریسرچ کر کے آج قرآن کو حق ماننے پر مجدور ہو گئے وہ تھیوری کیا ہے اسے غیر مسلم سائنس دان بھی اس تھیوری کو پڑھنے کے بعد دنگ رہ جاتے ہیں اور حیران و پریشان ہی ہیں یہ تو اب وہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ روشنی کی رفتار لگ بھگ تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات کے خالق نے اپنی کتاب میں روشنی کی رفتار کا اشارہ دے رکھا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ يُدبرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَائِ الْأَوْضِ ثُمَّ يَعْرُدُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارِهُ أَلْفَسَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّ غور طلب ہے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کر رہا ہے پھر اس کی رداد اوپر اس کے پاس پہنچتی ہے ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار سال ہے یعنی فرشتے ایک دن میں وہ کام کرتے ہیں جسے کرنے میں ہمیں ایک ہزار سال لگ دیں یہ تو ہم جانتے ہیں کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں یعنی سائنسی زبان میں بولے تو روشنی وہ سفر بھی روشنی کے ہی رفتار سے کرتے ہیں قرآن میں ان کا ایک دن ہمارے ایک ہزار سال کے برابر قرار دیا ایک ہزار برس میں بارہ ہزار کے قریب قمری مہینے ہوتے ہیں تو یاد رکھئے گا اللہ جب بھی کسی کلکولیشن کی بات کرتا ہے تو وہ قمری مہینے کے مطابق کرتا ہے تو قرآن میں بھی جتنے وقت کے کلکولیشن جو تھیوری ہے وہ سارا قمری مہینے کے مطابق ہے تو ایک ہزار برس میں بارہ ہزار کے قریب قمری مہینے ہوتے ہیں چاند زمین کے گرد بارہ ہزار چکر لگاتے ہیں 26 ارب کلومیٹر فاصلہ پی کرتا ہے روشنی اتنا فاصلہ ایک دن میں پی کر لیتی ہے رفتار نکالنے کے لیے فاصلہ کو وقت پر تقسیم کیا جاتا ہے ایک دن میں 86400 سیکنڈ ہوتے ہیں جب 26 ارب کو 86400 پر تقسیم کرتے ہیں تو روشنی کی رفتار نکلتی ہے تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ بلکل جیسا قرآن میں رب کائنات دن فرمایا ہے قرآن میں جو روشنی اور لائٹ کے بارے میں جو تھیوری دیا ہے اسی تھیوری کے اوپر پوری سائنس دان وقت کا کلپولیشن کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر قرآن کا یہ تھیوری آپ کو بھی پسند آیا ہے آپ کو بھی فقر محسوس ہوا ہے اس تھیوری کو جاننے کے بعد تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ پھر ملیں گے اسی طرح کے خوبصورت ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ